پروفیشنلز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوہا میں ہم کیٹ لاؤگنگ کیس طرح سے کرتے ہیں تو کیٹ لاؤگنگ کرنے کے لیے آپ نے کوہا کے مدول میں سے دیکھنا ہے کہ جو کیٹ لاؤگنگ کا ہے مدول اس کو اوپن کرنے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس تین اوپشن آرہے ہیں یہاں پہ ایک نیو ریکارڈ کا ہے ایک زی 39.50 تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیفرلڈ فریم آتی نیو ریکارڈ اگر میں مینویلیز کی کرنا چاہتا ہوں کیٹ لاؤگنگ تو میں یہاں پہ ڈیفرلڈ فریم ورک پہ کلک کروں گا اور اس کے جتنے بھی مارکس ہیں جس میں ہم ڈیٹا انٹری کرتے ہیں بکس کی تو وہ بیٹ میرے پاس اوپن ہو کر آ جائے گا تو یہ ایک دیفلنگ یہاں پہ ڈیفرلڈ میں 0 ہے پھر 100 ہے اس کے بعد پھر 200 300 تو یہ ایک سیکنس کے ساتھ 4 5 6 7 8 9 تک ہاں جائیں گے تو اس میں جو مارک ہیں ایپورٹنٹ مارک ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کچھ بیسک ہیں جو آٹومیٹکلی یہاں پہ فیل ہو جائیں گے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی اس کو ڈیٹا جو ہے وہ پک کر لیتا ہے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام سٹارٹ ہونا ہے 020 سے 020 انٹرنیشنل سٹینڈڈ بک نمبر ہوتا ہے جو بک کا 13 ڈیجٹ کا نمبر ہے آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے تو وہ 020 میں آ جائے گا اور آئی ایس ایس این نمبر ہے اگر سیریل منجمنٹ کر رہے ہیں تو وہ 022 ہے تو اسی طرح سے آپ نے ان فیلز کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ مارک ہیں اور اگر آپ نے مینول کر رہے ہیں 040 میں تو یہ جو سی والا اوپشن ہے یہاں پہ آپ نے کچھ نہ کچھ یہاں پہ لکھیں گے تو اس کے بعد یہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا ادر وائز یہ ایرر دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ لائی بریریہ کانگریس تھی کلاسفیکیشن ہے اور ڈی ڈی سی کی بھی کلاسفیکیشن ہے تو یہ ڈی ڈی سی جوز کر سکتے ہیں 080 میں ایڈیشن آ جائے گا کہ کون سا ایڈیشن ہم کر رہے ہیں اس کے بعد کلاسفیکیشن نمبر ہے بک کا جو بھی آپ بک کا نمبر دینا چاہتے ہیں اور وہ کلاسفیکیشن نمبر دیں اور آئیٹم نمبر کا مطلب ہے کہ جو ہم کٹر بناتے ہیں بک کا جو کٹر نمبر ہوتا ہے وہ ہم بناتی ہیں اور وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ٹائٹل کا جو نام ہوتا ہے وہ پھر 100 میں آتھر کا نام آ جاتا ہے کہ جو آتھر کا نام ہے وہ 100 میں ہم ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مین انٹری پرسنل نیم بک کا جو بھی آتھر ہے ہم اس کا نام یہاں پہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا پرسنل نیم ہے اسوزی ایڈ ڈیٹ ہے اور یہ ایک فام ہے جو ہم 100 کے اندر کمچیر کرتے ہیں پھر 200 میں 245 جو ہے وہ ٹائٹل کے لیے یوز جیا جاتا ہے کہ بک کا ٹائٹل کیا ہے اور اس طرح سے ہم ان کو فیل کر دیتے ہیں اگر اس کا ایک بک کے دو ٹائٹل ہیں تو سب ٹائٹل ہم ریمائنڈر آف ٹائٹل میں ایڈ کریں گے سٹیٹمنٹ آف رسپونسبلیٹی میں پھر آتھر یا آڈیٹر کا نام آ جائے گا اور اس طرح سے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹو فیفٹی میں بک کا اڈیشن والیوم آ جائے گا پبلکیشن ڈسٹیبیشن ٹو سکسٹی میں آ جائے گا اور اس طرح سے اس میں پلیس آف پبلکیشن نیم آف پبلیشن ڈیٹ آف پبلکیشن یہ آپ کو کالن مل جائیں گے تو یہ کٹلوگنگ کرنے کے لئے آپ کو یہ ٹیگز ہیں جیسے اگر فردر میں آپ کو بتاتا جاؤں تو یہ فیزیکل ڈسکریپشن ہے اس میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں بک کی ڈائیمنشن آ جائے گی فیزیکل ڈیٹیل میں ہم ڈیلسٹریشن ڈائیگرام پہ رکھیں جو بھی بکس میں ہمیں بکس کی ایمیجز ملتی ہیں تو ہم یہ چیزیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو بیبلوگرافک کٹلوگنگ کے لئے ہم ڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جرنل نوٹ آ جاتا ہے اس میں ہم اپنے بکس کی ایک چیزیں ایڈ کرتے ہیں بیبلوگرافکل ڈیٹیلز دیتے ہیں انڈیکس کے بارے میں بتاتے ہیں ریفرنس کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ 500 میں آ جائے گا پھر 600 700 میں سبجیکٹ ایڈنگ ہے سبجیکٹ ایڈیڈ انٹریز ہیں تو پھر ہم اس میں 600 اور 700 میں یہ دے دیتے ہیں پھر 900 میں ایٹم ٹائپ آ جائے گا کہ بک جو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ کیا ہے بک ہے آڈیو سی ڈی ہے کوئی کمٹیکٹ ڈیسک ہے یا تھیسز وغیرہ ہے تو ہم وہ جو چیز ہے اس کو مینشن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ یہ کر دیں گے تو آپ نے ان کو کر دینا ہے سیوز اب اگر جو فیلز میں نے مس کی ہیں تو وہ مجھے انڈیکیٹ کرے گا کہ جی آپ نے یہاں اس کو ایڈ کرنا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی بک پہلے ہی لائبریری میں ایڈ ہے تو وہ ہمیں ڈبلیکیٹ کے نام سے بتاتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ لاسٹ والا پیج ہے یہاں پہ آپ نے بارکورڈ دینا ہے جسے ہم اکسیشن نمبر کہتے ہیں اس نے یہاں سے آٹومیٹکلی پک کیا ہے لیکن ہمارا ہر لائبریری کا اپنے ایک اکسیشن نمبر ہوتا ہے تو جو بھی نمبر ہے آپ کا ایک سیکنس کا جو جو کیٹ واغنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں ڈیٹ بے کلک کریں گے پھر اس میں شیلوینڈ لوکیشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی شیلو میں کون سی بک آ رہی ہے برانچ کا نام بتا سکتے ہیں کہ کون سی لائبریری ہے اس کا آپ اس لائبریری کو منشن کر سکتے ہیں پرمنٹ لوکیشن کیا ہے بک کی تو یہ ایک بے کل ساپ ایر ہے کیٹ لاغنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے اور ایڈ ایڈم کریں گے تو آپ کی یہ جو بک ہے اس کیٹ لاغنگ میں ایڈ ہو جائے گی ابھی جو میں نے بک کی ہے وہ مطلب اسلام تھی اور ہم سٹرونگ ایسے ہی نام آ گیا تو اس طرح سے مطلب آپ کو کیٹ لاغنگ پہ سکتے ہیں اور یہ تھا مینوال طریقہ اگر آپ جو اس کا پروٹوکول ہے کیٹ لاغنگ کا اگر یہ کریں گے تو یہ بہت انچرسٹنگ ہے یہاں سے آپ نے اپنے امپورٹ کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کسی بھی بک کا آپ یہاں پہ نام لکھیں اب جیسے ہسٹری آ رہا ہے تو میں ہسٹری سے ایولیٹڈ کیٹ لاغنگ کر رہا ہوں اور یہ لائبریری آب کانگریس جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے وہاں سے وہ ڈیٹا اٹھا دے گا اب یہ آپ لیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس ریکارڈ آ چکا ہے اب مجھے جو بھی بک چاہیے ہوگی تو میں اس کو دیکھوں گا کہ جیسے آپ میں نے جس بک کے لیے یہ سرچ کیا تھا اگر وہ مجھے بک مل جاتی ہے تو میں اس کو یہاں سے ایکشن پہ جاؤں گا اور امپورٹ کروں گا ڈیٹا جیسے میں امپورٹ کروں گا تو پوری کیٹ لاغ پوریڈ کمپلیٹ ہو جائے گی اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پھر یہ آٹومیٹکلی سارا ڈیٹا تو آ جائے گا لیکن اس کے بعد ہم نے اپنا کلاسفیکشن نمبر اس کا ٹائٹل آرثر اڈیش پیجز اور یہ چیزیں سب ویریپائی کر لینے ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس میں بکس میں کوئی جو ہم نے کلاسفیکشن کیا ہے وہی ہے یا دیکھیں ابھی جیسے یہاں پہ کلاسفیکشن نمبر دیا ہوا ہی نہیں ہے تو میں کیا کرنا ہوں کہ یہاں پہ کلاسفیکشن نمبر دے دوں گا یہاں پہ میں نے آئیٹم نمبر دینا ہے کارٹم نمبر جو ہم بناتے ہیں ایسے ہی آپ یہاں پہ کٹ لاغنگ کر سکتے ہیں اور یہاں ڈیٹ کو سیف کریں جو بھی آپ ریکارڈ یہاں مس کریں گے ابھی وہ کہہ رہے ہیں جناب مجھے نائن ہنٹڈ میں ایٹم ٹائپ تھیل کرنا ہے تو یہ بک ہے اس کو میں پھیل کروں گا اور اس کے بعد اس کو سیف کر دوں گا تو یہ کٹ لاغنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو WIDIN شورٹ ٹائم آپ کھوسی بکس کی کٹ لاغنگ کر سکتے ہیں اور اس کو میں ایڈ ایٹم ہیں یہاں پہ ایڈ ڈگلیٹ بھی آ سکتا ہے ایڈ ملٹپل کوپیز آف اس ایٹم آتا ہے تو آپ کے پاس اگر ایک بوک کی زیادہ کافیاں ہیں اور ان کا ایک سیشن نمبر کا سیکنس بھی ایک تفتیل میں ہیں تو آپ یہاں ایڈ ملٹیپل کافیز بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ایڈ ایٹم کریں ایڈ ایٹم کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ریکارڈ آ جائے گا تو اس طرح سے آپ ورکٹ لاغنگ کر سکتے ہیں شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم ہوا کی ڈیٹیل دیکھیں